اللہ ہم صل على سیدنا و مولانا محمد کتنی دفعہ آپ کو کتابوں میں ملتا ہے کہ حضور روئے ہوں کہ میرا باپ ہوتا تو ایسے ہوتا میری یمہ ہوتی تو ایسے ہوتی ہم روز نہیں روتے نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی ساری آزمائشوں میں گزاری کہیں آپ کو معصوص ہوتا ہے کہ نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم کسی کے پاس بیٹھے ہیں اور فرمایا آؤ میں تمہیں اپنے دوکھ سناؤں ہمیں تو مسئلہ بن گیا ہے ہم لوگوں نے اپنے آپ کو غیر مطمئن بنا لیا ہے ہم ان ساری چیزوں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں جو ہمارے مالک نے مناسب نہیں سمجھی ہمیں دینی ہمیں اپنے آپ کو مطمئن کرنا چاہیے سکون میں رکھنا چاہیے اگر آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو سکون دیں اتمنان دیں کہیں الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی جہاں جس کو چاہتا ہے وہاں اسے بٹھا دیا کرتا ہے پھر ہم لوگوں کا منصب چھیننا چاہتے ہیں حسد کرتے ہیں بغض پیدا ہوتا ہے عداوت پیدا ہوتی ہے نقصان ہوتا ہے فطری طور پر جو صلاحیت اللہ نے دی ہوتی ہے ان کو بھی زنگ لگ جاتا ہے زنگ لگنے لگتا ہے ان سب چیزوں کو جو اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں دی ہوتی ہیں تو بات کو یاد رکھیں زندگی میں آپ مطمئن ہو جائیں کہ رب قریب نے جو دیا ہے وہ کمال ہی دیا ہے کمال ہی حضور کی ایک زوجہ محترمہ تھی تو ان کے ہاتھ ذرا لمبے تھے مومنوں کی ماں بعض خواتین نے ان سے کہا کہ لمبے آتھوں والی ہم بنا لیتے ہیں نا یہ بھی بات کہ اس کا ناک موٹا ہے تو اس کی آنکھیں چھوٹی ہیں تو اس کے کان بڑھے ہیں تو اس کے ہاتھ کیسے ہیں تو کہا لمبے آتھوں والی تو وہ پریشان ہو گئی نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے کیا ہو بارز کہ یا رسول اللہ مجھے لمبے آتھوں والی کہتے ہیں تو حضور فرمانے لگے یہ پریشان ہونے والی بات ہے کہ خوش ہونے والی بات یا رسول اللہ کیا مطلب فرمایا تو کہہ کہ رب نے لمبے ہاتھ اس لیے دیئے ہیں تاکہ میں سخاوت زیادہ کر سکوں میں سخاوت زیادہ یہ جو میرا چہرہ ہے نا یہ جو آپ کا چہرہ ہے یہ آپ کی چاہت ہے کہ اللہ کی اللہ فرماتے ہیں جیسے میں نے چاہا ہے ویسے تجھے بنایا ہے تو اگر میرا موٹا ناک میری چھوٹی آنکھیں میری بڑی آنکھیں میرے چپٹے کان یہ میرے تو نہیں یہ تو میرے رب کی چاہت ہے مجھے اپنے موٹے ہونٹوں سے نفرت کرنی چاہیے کہ اللہ کی چاہت سے پیار کرنا چاہیے مجھے مجھے اپنے کالے رنگ پر پریشان رہنا چاہیے کہ رب کی چاہت پر مجھے پیار آنا چاہیے اللہ کی چاہت پر پیار کر یہ چاہت ہے اللہ کی یہ چاہت ہے تو اللہ کی چاہت سے محبت کر تو پریشان ہو رہا ہے فلانے کا رنگ ہو رہا ہے تو میرا کالا ہے فلانے کا مکان بڑھا ہے تو میرا چھوٹا ہے فلان بڑی گاڑی میں کیسے بیٹھ گیا ابھی اللہ نے چاہا تھا بیٹھ گیا اللہ نے میرے لئے سائیکل پسند کی ہے مجھے الحمدللہ کہہ کے سائیکل پہ بیٹھنا چاہیے اس نے پسند کی ہے اس کی رضا ہے کہ میں یہاں رہا ہوں تو ایک بات تو یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ اپنے آپ کو مطمئن کریں زندگی میں سکون دیں نفسیاتی طور پر ہم بڑے ڈسٹربیس لیے ہیں کہ ہم بے سکون رہتے ہیں جان بوجھ کے وجہ ہی کوئی نہیں دیکھیں نا جب تک زندگی ہے اللہ نے زندہ رکھنا ہے اور جب وقت آ جانا ہے تو پھر کوئی ہمیں بچا سکتا تو ٹینشن کس بات کی ہے ڈپریشن کس بات کا ہے ایک بات دوسری بات یہ کہ دوسروں کی نفسیات کا بھی تھوڑا تھوڑا خیال کریں ہم پتہ کیا چاہتے ہیں سارے میرے مطابق چلیں پھر نفسیاتی مسائل پیدا ہوتے ہیں میرے ساتھ اگر سو بندہ پیار کرتا ہے تو ان کے مطالبے الگ الگ ہیں کوئی کہتا ہے جناب کو پیار ہی کرنا چاہیے ہر ایک سے مسکرا کے ملنا چاہیے کوئی کہتا ہے حضرت صاحب اتنا بھی پیار کریں تو لوگ نگل جاتے ہیں توڑی ڈنڈی پٹی بھی ہونی چاہیے دونوں قسم کے لوگ ہیں نا نہیں ایک وہ شخص ہے جو کہتا ہے اتنا بڑا مجمع ہے تو دوسر سیکیورٹی گارڈ بھی ہونی چاہیے تیسرا کہتا ہے یہ عجیب عجیب لگتا ہے گارڈ رکھے ہوں کسی بندے نے کسی بڑے آج تو یہ عاربندے کا مطالبہ اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے لوگوں کے مزاج کی ریائت کرنی ہے جہاں تک آپ پیار کر سکے آپ نے کرنا ہے جہاں تک محبت کر سکے آپ نے محبت نبی پاک نا بچوں کے مزاج کا خیال کرتے چھوٹے بچوں حضور پاک سے گزرتے تو فرماتے ہیں السلام علیکم ایک بچے نے نا حضور کے کپڑوں پر پشاپ کر دیا تھا اس کی ماں پریشان ہو گئی بخاری ہے یا رسول اللہ وہ بچہ تھا پتہ نہیں چلا تو نبی پاک فرمانے لگے کیا ہو گیا وہ بچہ ہے اللہ نے پانی پیدا کیا نہ بھی اس پہ پانی بہائیں گے سب ٹھیک ہو جائے گا وہ بچہ ہے لیکن حاجی صاحب گھر میں بگڑ جاتے ہیں پوتا گھر پشاپ کر دے کہتے ہیں میں نماز پر نہیں ہوں دی وہ بگڑ جاتے ہیں پیر صاحب بگڑ جاتے ہیں اس بات پہ اللہمہ صاحب بگڑ جاتے ہیں سیر صاحب کہتے ہیں پتہ ہی نہیں بچے نے پشاپ کر دیا ہے حضور نے فرمایا کہ بچہ بچہ ہوتا ہے وہ چھوٹا ہے اس کا ایک مزاج ہے اس کا ایک مطالبہ ہے اب آپ یہ کہیں کہ وہ بڑا مجھے پاک صاحب سمجھتا ہے تو اس رویے کسے میرے ساتھ وہ ملاقات کریں آپ اس کے مزاج کی رعائت کریں گے نبی کریم کے غلام کے بیٹے ہیں حضرت عسامہ بن زید نوازوں کی بات نہیں سنا رہا زید بن حارسہ حضور کے غلام تھے ان کے بیٹے ہیں چھوٹی عمر تھی ناک بہ رہا تھا ویسے دادا جی ناک صاف کر دیتے ہیں پوتے کا ہو سکتا ہے وہ ڈانٹ دیں کہ چل دوڑ جا کتنا گندہ اممہ سے کہتے ہیں ناک صاف کریں چل نلائک نانا بھی کہتے ہیں بھاگ جا کیونکہ وہ حضی صاحب نے وضو کرنا ہے نماز پڑھنی ہے تو ان کے قریب یہ چیز آگئے تو بڑا مسئلہ بن جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ عسامہ کے ناک بہ رہی ہے صاف کر دو حضرت عائشہ کہتی ہے میں ذرا اٹھی کو کپڑا دیکھنا تو حضور جلدی سے اٹھے ایک روایت تو یہ ہے کہ حضور نے ناک پوچھ دیا اور دوسری میں کہ نبی پاک قریب پہنچ گئے جناب عائشہ کہتے ہیں میں نے ہاتھ پکڑ لیا کہ رسول گویا میری طرف دیکھ کے مسکرائے حضور راضی ہوئے بچے تو بچے ہوتے ہیں بچے تو بچے ہوتے ہیں اب آپ کو بچہ عجی صاحب مانے پہلے نمازی صاحب مانے آپ کو آپ کو پہلے بچہ جو ہے وہ بڑا سیانہ مانے سمجھدار مانے اکل مند مانے پیر صاحب مانے چھوٹا بچہ تو وہ نہیں مان سکتا آپ اس کی نفسیات کے مطابق اس کے ساتھ چلیں آپ رویہ وہ رکھیں کہ وہ بچہ ہے وہ چھوٹا ہے اس کا حضور بچوں کے پاس سے گزرتے تھے تو انہیں سلام کہتے تھے آپ بھی کہتے ہیں آج سے کہیں گے حضور گزرتے چھوٹے بکتے السلام علیکم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی نہ بچے کھیل رہے ہوتے تو حضور بیٹھ جاتے فرماتے ہیں یار میرے سینے سے تو لگو حضور زمین پہ بیٹھ جاتے بچہ یوں ہاتھ پہ بچہ دوڑا آتا حضور کے سینے سے جب لگتا تو نبی پاک گر جاتے اور ہاتے تم نے تو مجھے گرائی دیا ہے یہ بچوں کے ساتھ آپ جو رویہ رکھیں گے وہ مٹھا ہوگا اب آپ کہیں گے چونکہ میں ایک عہدے پہ ہوں میں ایک منصب پہ ہوں تو یہ آپ کی نفسیاتی کبزوری ہے پھر کیا ہوتا ہے بچوں کو ڈانٹ کے رکھا جاتا ہے بے جا ڈانٹ بے جا سختی اور بے جا ان کے ساتھ رویہ اور ان کے ساتھ بچوں کے درمیان بچے میں کہا کرتا ہوں پھر بچے ہمیں دکھ نہیں سناتے وہ پھر غلط آدمی کو دوست بناتے پھر اس غلط آدمی کو اپنی بات بتاتے ہیں غلط آدمی رازدار بن جاتا ہے آپ ان کی نفسیات کے مطابق ان سے پیار کریں انہیں ٹائم دیں آپ دیکھیں یہ کیا سوچتے ہیں کیا کہتے ہیں کس طرح کا ان کا رویہ ہے بچوں کے ساتھ پھر نوجوان جب کوئی ہو جاتا ہے تو اس کی سوچیں جوان ہو جاتی ہیں نوجوانوں سے معذرت کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام نے نوجوانوں کی حکومت سے پناہ مانگی نوجوانوں کی حکومت سے پناہ مانگی ہے اس لیے کہ نوجوان بڑی جلدی پیار بھی کرتا ہے اور بڑی جلدی نفرت بھی کرتا ہے سوچیں مضبوط نہیں ہوتی نوجوان آدمی جوان آدمی بکھری ہوئی سوچیں ہوتی میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نوجوانوں سے ان کے مزاج کے مطابق ڈیل کرتے تھے ان کی طبیعت کے مطابق ان کی ذہن سازی کرتے تھے ہم نہ جوانوں کو وقت نہیں دیتے ہم مطالبہ کرتے ہیں نوجوان سے کہ وہ نیا نوجوان باتیں بڑوں والی کرے اگر جوانی میں بڑوں والی باتیں کرے تو پھر تو شیخ سادی کہتے ہیں سارے بڑے چھوڑ کے اس نوجوان کے پاس بیٹھو اس کے پاس فیض زیادہ ہے اگر ایسا ہو جائے کیونکہ درجوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری یہ تو اچھی بات ہے لیکن میرے عزیز اگر ایسا نہ ہو ایسا ممکن نہ ہو تو پھر نوجوان کو آپ اس کی طبیعت کے مطابق ڈیل کریں آپ اس کی سوچ دیکھیں اس کا رویہ دیکھیں اس سے پیار کریں نبی کریم علیہ السلام کے پاس ایک نوجوان داخل ہوا اندر داخل ہوتے ہیں اس نے فٹا فٹ ایک بات کر دی کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دے دیں میرے جذبات بہت بھٹک گئے میں روک نہیں سکتا ہمارے ہاں ہمارے گھر میں کو فون کرے تو ہم غیرت مند بن جاتے ہیں میری غیرت کو گوارہ نہیں کہ کوئی میرے گھر میں فون کرے اور اگر میں کسی کے گھر میں فون کروں تو پھر غیرت کدھر گئی پھر بھی آپ غیرت مند نہیں اگر